موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرم اظہار خیال میں حاضر خدمت ہلی کامرن ڈلو ناظرین آج ہم خطے کے حوالے سے بات کریں گے جو حالیہ نئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہیں چند دنوں کے اندر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں وزیراعظم پاکستان کو ڈالنڈ ٹرم صاحب نے خصوصی طور پر کہا کہ ایران اور سعودی عرب کی کشیدگی کے حوالے سے آپ کوئی کردار ادا کریں میڈییٹر کا کردار ادا کریں تاکہ اس کو کسی طرح حال کیا جا سکے کیونکہ سعودی عربیہ سے جب پرائم میسٹر پاکستان امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تب بھی ان کی وہاں کے جو ولی اہد ہیں ان سے بات جیت ہوئی تھی تب انہوں نے بھی اشارہ دیا تھا تو اس لیے وزیراعظم پاکستان واپسی پر دوبارہ وہاں رکے ہیں اور انہوں نے ان سے کنفرمیشن یقیناً لی ہوگی اس کنفرمیشن کے بعد جب وہ پاکستان آئے ہیں تو انہوں نے رابطے کیا ہوں گے تو اس ڈویلمنٹ کا چونکہ ایسی کوپتیں جو اس کام کو نہیں چاہتی کہ ان کے اندر صلاح ہو اور وہ اسلحے کے بڑے بپاری ہیں ان کا اسلحہ کیسے بکے گا اگر ان میں صلاح ہوتی ہے اگر یہ مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو خطے میں تو امن 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 ہو جائے گا تو اس لیے ان لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ یہاں پر کوئی جنگی محور پیدا ہو زیادہ زیادہ جتنے بھی ممالک ہیں خطے کے وہ ان سے اسلحہ خرید سکے چونکہ اس وقت جو صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو کنگ ہے سعودی ریبیا کے ان کے جو کرنل چیف سے ان کا جو حالیہ واقعہ ہوا ہے مرڈر ہوا ہے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ کہیں وہاں پر کسی کی گولی لگنے سے ان کی جو وفات ہوئی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یورپین میڈیا جو ہے اسے اور نظر سے دیکھ رہا ہے وہ وہاں پر اور جو گفتو شنید کر رہا ہے کہ وہاں پر صورتحال کچھ نہیں بتائی جاری ہے لیکن یہاں پر جو اب دوبارہ واقعہ آج ہوا ہے یمن کی طرف سے یمن کی طرف سے تقریبا کچھ سو کے حساب سے فوجیوں کو وہ اپنے سال لے گئے ہیں جو کہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریلیس کی ہے اور وہاں پر جو فوجی سعودی ریبیا کے مارے گئے ہیں وہ بھی ایک افسوسنا کمل ہے تو یہ تمام چیزیں جو اکتوبر کا مہینہ ہے اس کی انٹیکیشن جو کہی جاری تھی کہ یہ بہت ہی خطرناک ہوگا تو آج تیز ستمبر ہے تو کل سے لگتا یوں ہے کہ ایک نیا انوائرمنٹ بننے جا رہا ہے جسے جنگی محول کہتے ہیں جنگی محول کی طرف کافی زیادہ تیزی سے پیشرف دکھائی دے رہی ہے اگر خدا نہ خواستہ ان دو ممالک میں تصادم ہوتا ہے یا ایک چھوٹی چھیڑ شار بھی ہوتی ہے اس سے پوری دنیا کے اندر پیٹرول کا بہران اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور اس کے باقی جو پیٹرول کی سپلائی ہے اسے بھی کافی حد تک دشواری آئے گی کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ڈالر ایک دم جم کرے گا اس کا فائدہ پھر انہیں ہی ہوگا جنہوں نے اسلحہ بیچنا تھا ان کی دو ہی خواہش ہوتی ہے یا تو اسلحہ بیچا جائے اس سے پیسہ کمائے جائے یا پیٹرول اور ڈالر اس قدر بڑھ جائے تب بھی ان کا بینفیٹ ہوگا کیونکہ امریکنز کے پاس ریزرف بہت زیادہ ہیں تیل کے حوالے سے تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھنے کی کوشی کریں کہ آنے والے دن جو میڈلیس کے حوالے سے وہ میں کافی گنجرس دیکھ رہا ہوں اس کے اندر جو صورتحال نئی ڈویلمنٹ ہوگی وہ کافی خطرناک دکھائی دے رہی ہے کیونکہ گریٹر اسرائیل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر پیشرف جاری ہے اس کے جو چیمپئنز ہیں انہوں نے اپنا کام کو کچھ تھوڑا سا تیز کر دیا ہے چونکہ بھارت اور پاکستان کی ٹینشن بھی دوبارہ پرائیم سٹر کے آنے کے بعد بڑھ گئی ہے بارڈر لائن پہ دوبارہ انہوں نے جو فائرنگ کی ہے اس سے ہمارے مزید لوگ جو شہید ہوئے ہیں تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو اگلا مہینہ ہے اس حوالے سے اس کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے جس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ سعودی ولی اہد کا دوبارہ جو ایک سابقہ ایک مرڈر کیس کے حوالے سے تھا اس کی چینلز پہ شروع ہو گئی ہیں چونکہ انٹرنیشنل چینلز جب اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہائیلیٹ کر کے پریشر کر کے جو ولی اہد سعودی رب کا اس سے اور کوئی کام لیا جائے تو یہ چیزیں ایک بہت ہی علامی سیچویشن کی دکھائی دے رہی ہے جو کہ مزید پچیدگییں پیدا کرے گی تو اب ہم نے نظر رکھنی ہے کہ کون کون سے معاملات کس طرح سلجتے ہیں یا علجتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا تو آج مختصر یہ گفتگو آپ سے کرنی تھی انشاءاللہ اگلی سیگمنٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ و شکریہ اسلام علیکم